یوپی کے بدائیوں کی تحصیل بلسی میں اتکرمند کے خلاف نگر پالی کا نے پرشاسن نیک امر کس لیے بورٹ کی ہوئی بیٹھک میں اتکرمند کے خلاف خاکہ تیار کر اتکرمند کاریوں کو نوٹس دے کر انہیں ہدایت دے دی گئی ہے جس سے دکانداروں میں ہن کم مچا ہوا ہے نگر پالی کا دورہ بلسی نگر میں بارہ مئی سے چلے گا اتکرمند ہے تاؤ ابھیان آپ کو بتا دیں کہ بلسی نگر میں دکانداروں نے اپنے آنگ اتکرمند کا آدھا آدھا سڑک کو گھیل لیا ہے جس سے رہا گیروں کو گزرنے میں کافی دکت کا سامنے کرنا پڑتا ہے اسی معاملے کو گمہیرتہ سے لیتے ہوئے پالی کا دیف شنوج واشنے نے سبھی دکانداروں کو ہدایت دی کہ وہ ہے گیارہ ماہی تک اپنے سبھی اتکرمند ہٹھا لیں انہتہ پالی کا دور اتکرمند ہٹھایا جائے گا اور زمانہ بھی وصول لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ نالیوں کے اوپر دکانداروں نے پکیس لیپ بنا دی ہے جس سے صفائی کرمچاریوں کو نالی صاف کرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے بس لیپ بھی اٹھانے کے نردش دی گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے نالیوں کے اوپر بھی سلپ نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر جال ڈالے جائیں گے جس سے نالیوں کی صاف صفائیہ آسانی سے ہو جائے پہلی کا ادھیکش نے بتایا کہ نگر میں پولیتھین ابھیان بھی چلا جائے گا جس سے پریابرن شد بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیتھین ہمارے پریابرن کو پردوشت کرتی ہے 12 مئی سے اس کے لیے نگذیت چاری کر دیئے گئے ہیں 12 مئی سے اتھکرمڑ اور پولیتھین دونوں کو لے گا بھیان چلا جائے گا اور اس کے علاوہ تھپائی کرمچاریوں کو بھی نگذیت کیا گیا ہے کہیں بھی کوئی گندگی نہ رہے ہیں کیسر نالیوں کو پر جو پٹیاں لگی ہیں وہ بھی ہٹوائی جائیں گی ہاں وہ پٹی ہٹوائی جائیں گی اور بارتہ راب چل رہی ہے ان کے اوپر جالیوں کی بیوستہ بھی کی جائے گی